سورنٹ کوٹ کے دور افتادہ علاقے رتن پاس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان ایک مختصر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشتگرد جائے وقوع سے فرار ہوئے ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے چلی آپ کو دا دیں کہ سرنگر بین الاقوامی ہوای اڈی پر آج اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ائرپورٹ ایتھاروٹی کو ہاکس کال موصول ہوئی اس کال کے ذریعے جانکاری موصول ہوئی کی ایک پرواز میں بم موجود ہے اس کے بعد ائرپورٹ نظامیہ نے فلائٹ آپریشن کو روک دیا اور سیکیورٹی چیک شروع کیا اطلاع کے مطابق بم دھمکی کی کال وستارہ ائرلائنز کو موصول ہوئی تھی جس کے بعد سرنگر آنے والی وستارہ فلائٹ کی سیف لینڈنگ گرانے کے بعد پروٹوکال کے مطابق پرواز کو علاہدہ جگہ پر اتارا گیا اور تمام مسافروں کو نکال کر ضرورت کے مطابق سیکیورٹی چیک کی گئی تمام تر سیکیورٹی اقضامات کو پورا کرنے کے بعد ائرپورٹ پر آپریشن کو دوبارہ بحال کیا گیا میروائز مولوی محمد عمر فاروق کو آج تاریخی جام مسجد سے نگر میں جمعہ کا خدبہ دینے کی اجازت دی گئی میروائز عمر فاروق کو مسلسل چار ہفتے گھر میں نظر بند رکھنے کے بعد آج جام مسجد میں اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے کی اجازت دی گئی میروائز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسائل کا حل صرف باتچیت سے ہی ممکن ہے میروائز نے کہا کہ انہیں چار ہفتوں سے جامعہ مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی انہیں کوئی اس کے لیے وجہ بتائی گئی ممکن رکھتے ہیں کہ یہ گاورمنٹ بھی حالات کو سمجھے سوچے ایسے انشیٹیوز لے جس سے کہ ہم واقعی ایک دائمی عمون قائم ہو مسائل کا حل تلاش کرے اور حریت کانفرنس پوری قیادت جو ہمارے ساتھ ہے ہم نے ہمیشہ مسائل کے حل کی بات جو ہے وہ باتچیت سے کی ہے ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں ان کو ڈائلوگ کے ذریعے حل کیا جانا چاہئے اس کے لیے ہم نے سفر بھی کیا ہے جہاں میرے کلیک سے ہم پر اٹیکس بھی ہوئے ہم پر حملے بھی ہوئے لیکن ہم نے اپنے اصولی موقع سے ہم کبھی ہٹے نہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت بھی اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے گی نرمی دکھائے گی ایک ہیومن اپروچ کے ساتھ ایک ریالسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا اور یہاں بھی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو جوانوں کی ہمیں پرابلمز ہیں خاص کر جو سے میں نے کہا کہ بار بار آپ دیکھئے کہ بہت تعداد ابھی جوانوں کی جیلوں میں ہیں بند ہیں ان کو بھی ریتنگ کرنا ہے اس پالیسی پر جو گاورمنٹ جو اس وقت ایشیوز ہیں وہ بھی جوانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہاں پر اتنی ساری وریفیکیشنز یہاں پر ہو رہی ہیں چاہے وہ نوکری کے لیے ہو چاہے وہ پاسپورٹ کے لیے ہو چاہے وہ کسی اور چیز کے لیے ہو تو بار بار اس پروسس پر اتنا کومنیکیٹ کیا گیا ہے اگر وہ ایک قدم چلیں گے ہم یہاں سے دو قدم چلیں گے لیکن یہ جو بار بار ہمیں بند کیا جاتا ہے کہیں جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے اور میں نے اس پر بھی بات کی کہ جو ایف آئی آر وغیرہ اے سی بی وغیرہ ان چیزوں سے ہم کوئی درنے والی نہیں ہیں ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے جو صداقت جو ہے وہ بالکل واضح ہے ہم اس سے کوئی پرشر میں بھی نہیں آنے والے ہیں ہمارے جو موقف ہیں وہ بالکل واضح ہے ہم کوئی جنگ و جدل نہیں چاہتے ہم پرامن طریقے سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ قتل و غارت گری ہو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جوان جو ہے جیلوں میں جائے قبروں میں جائے ہمارا جوان جو ہے وہ بالکل سالہ سال بند رہے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے مسائل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے ڈائلوگ باتشیت دنیا کہہ رہی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے پھر سے نفرت اور وہ جو مکنگا کی جو ایک ایک ماحول بند رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جنریشن تک یہ مسئلہ لٹکتا رہے گا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جوان جو ہے وہ پھر سے کنزیوم ہو جائے اس کانفلکٹ میں اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت بھی ذرا نرمی کی پالیسی اختیار کرے یہاں کی ایڈمیسٹریشن بھی نرمی کی پالیسی اختیار کرے جہاں تحصیل سورنکورٹ کے دور افتدہ علاقے رتن پاس میں دیر رات سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان ایک مختصر فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے بعد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشتگرد جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے سیکیورٹی فورسز کے جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے اطلاعات کے مطابق ڈیرہ گلی کے قریب پیر پنچال کے علاقے رتن پاس میں سونی اور مدہ سے آگے سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے موجودگی کے خفیہ اطلاع پر کاروائی کی پنچ کی تحصیل سورنکورٹ میں فوج پولیس اور اس او جی کی جانب سے دہشتگردوں کو پکڑنے کے لیے ایک سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس کے دوران صبح ساڑھے تین بجے سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا لیکن دہشتگرد اندھیرے میں فرار ہو گئے جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے ملے کر سرچ آپریشن چلایا سورنکورٹ تحزیل کے رتن پاس علاقے میں دیر رات کو سرکشہ بلاؤں اور اتھنکیوں کے بیچ گولی باری ہوئی جانکاری کے انصار اسی علاقے میں قریب سات سے آٹھ منٹ تک دونوں طرف سے گولی باری ہوئی لیکن اندھیرے کا لاب اٹھاتے ہوئے اتھنکی یہاں سے بجھ نکلے اگر دیکھیں تو کتنا ہی یہ ٹف علاقہ ہے کیونکہ پہاڑ ہیں اور یہ جو ایک طرف سے رزوری کے ساتھ ملتا ہے اور دوسری طرف سے یہی رتن پاس جو ہے یہ پرانے سامنے میں کشمیر جانے کا راستہ تھا اور یہاں سے اتھنکی جو ہے کشمیر کے طرف جاتے رہے ہیں لیکن سرکشہ بلاؤں کی طرف سے جو اتھنکیوں کے ساتھ گولی باری ہوئی اس کے بعد اس علاقے کی گھیرہ بندی کر کے پورے علاقے میں لگاتار تلاشی بہن چلا جا رہا ہے تاکہ وہ اتھنکی بچنا نکلیں کیونکہ آپ کا باتا ہے کہ پیچھلے کئی سمیسے جو ہے اتھنکیوں دورہ پنچ جلے میں الگ لکستانوں پر سہرین کے وہانوں پر حملہ کر کے جو ہے انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کے بعد سے علاقاتار سرکشہ بل اتھنکیوں کی تلاش میں تھے اور اس بھی جو ہے رات کو ایک بار اتھنکیوں اور سرکشہ بلاؤں کا سامنا ہوا پرانتو اندھیرے کا الاب اٹھاتے ہوئے اتھنکی وہاں سے بچ نکلیں حالانکہ سرکشہ بلوں کی طرف سے پورے علاقے کی گھرہ بندی کر کے ان اتھنکیوں کی تلاش جاری ہے تاکہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے منش شرما نیز نیٹورک ساونی پنچ چیف الیکٹورل آفیسر لداخ یتندرہ ایم نے ووٹوں کی گنتی کے انتظامات اور اسٹرانگ گروپ میں تینات حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا اس موقع پر چار چون کو ہونے والی ووٹنگ کی گنتی کے انتظامات پر تفصیلی باتشیت ہوئی ان کے ساتھ ڈسٹرک الیکشن آفیسر کرگل ایس ایس پی کرگل ڈیپٹی سیکریٹری الیکشن کے علاوہ اسسٹن ریٹرننگ آفیسر ڈیپٹی ڈسٹرک الیکشن آفیسر سمیت تمام بڑے افسران موجود تھے جنہوں نے تمام حالات کا جائزہ لیا پی ڈی پی نے تاب محیط بھان نے پی ایم موڈی کے ویویکنند راک میموریل میں دھیان لگانے کی تصویروں پر ٹپڑی کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا کہ ویویکنند جی سورگ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے ایک نئے وشو ماتما کو چالیس کیمرو دوارہ ہر اینگل سے کور کیا جا رہا ہے تو وہی محیط بھان کے بیان پر پلکریا دیتے ہوئے بیجے پی نیتہ کویندر گپتہ نے کہا کہ اب ویپکش بتائے گا کہ پوجہ اور دھیان کب کرنا ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا آلائنس سناتن کا ویرود کرتا ہے اس کا ایجنڈا پاکستان سے آتا ہے جو پی ایم موڈی کے میڈیٹیشن کو لے کر کئی طرح کے ویوادت جو بیان ہیں وہ آ رہے ہیں کئی پارٹیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ سمیہ ہے میڈیٹیشن کا وہ صحیح نہیں ہے الیکشن کو جو پربھاوت کر سکتا ہے پی ڈی پی پر وقتہ محیط بھانگ کا کہنا ہے کہ یہ نئے یک کے مہاتمہ ہیں جو چالیس کیمرو کے بیچ میں میڈیٹیشن کرتے ہیں آپ کا کیا ریکشن ہے دیکھئے اب یہ بیپکس کھائے گا کہ کس بیتی نے کب پوجہ ارچنا کرنی ہے کب میڈیٹیشن کرنی ہے نمبر ایک نمبر دو ان کا جو مدہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پردھان منتری میڈیٹیشن کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ایسی چیزیں دیکھ کر کہ بڑے لوگ پریریت ہوتے ہیں ان سے دیش کی جنتہ ان کے ساتھ نہ جڑے ان کو یہ تکلیف ہے اور آئی اینڈی ای گٹھ بندن کا یہ جو مکھ مدہ ہے سناتن کا بیروض ہندوٹو کا بیروض ہندو دیوی دیوتاوں کا بیروض وہ اس پرکار کی سب باتیں کریں گے ہی ان سے یہی اپیکشا کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کا جو اجنڈا ہے وہ پاکستان سے من کر کے آتا ہے ان کی جو چیزیں تیہ ہوتی ہیں وہ دوسرے دیشوں سے جو بھارت کی ایک طور خندتہ کو نقصان پہچاننا چاہتے ہیں وہاں سے یہ چیزیں تیہ ہوتی ہیں پردھان منتری وشو کے ایک بڑے نتا ہیں وہ کہاں کب کیا کرتے ہیں ان کی ساری ایکٹیویٹیز نوٹ ہوتی ہیں پریس ان کو کور کرتی ہے یہ انہوں نے نہیں کیا پردھان منتری جی کہاں ہیں یہ سبھائک بات ہے یہ پریس اور ہمارے جو چینلز ہیں اس کو دیکھیں گے وہ کر رہے ہیں تو اگر ہندوت کو پوجہ ارچنا کر کے درشایہ بھی یا تو اس میں گلت کیا ہے تکلیف آپ کو ہونا کیوں ہو رہی ہے کیونکہ آپ بابر کے منشن ہیں آپ حملہوروں کو پریارٹی دیتے ہیں آپ ہندو ویروڈی ہیں چند ووٹ بینک کے کاتر کسی بھی طرح کا آپ یہاں پر افراد تفیلانے کا پریاس کرتے ہیں اس لیے ان لوگوں دوارا اس پرکار کی باتیں ہو رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی ڈھر ہے اپوزیشن میں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہندوت کا موضہ آگے لانے کی کوشش ہے بابی بات ہے چھے چرنوں میں بپکھ جانتا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی نے پوراں بہومت پرابت کر لیا ہے آنے والے یہ جو ایک چرن ہے اس میں پردھان منطری کا ویرود کر کے تو شاید ان کے حق میں ووٹ نہ جائیں اس پرکار کا ان کا پریاس ہے لیکن پردھان منطری کو جو جو یہ گالیاں نکالتے ہیں پردھان منطری جی صرف ارادنا کر کے اور تپسیا کر کے خود بے خود دڑھ ہوتے جاتے ہیں مجبوط ہوتے جاتے ہیں یہ ان کی ادھیاتمی کی طاقت ہے جو کی بپکش کو تکلیف ہوتی ہے ہمیشہ سے تو خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے شنیباور کنمانڈی سنسدیک شہدر کے 13,77,173 مدات اپنے اگلے پرتینیدی کا کریں گے چناؤ جس کو لے کر چناؤ آئے ہوگا اور پرشاسن اپنی تیاریاں کی پوری ہمیرپور میں شکشہ ویبھاگ کرارہ پرتیوگیتہ ویشو پریہورن دیواز کو لے کر کرارہ پرتیوگیتہ ہمیرپور کے سبھی سکولوں میں سکول ستر کی ہو رہی پرتیوگیتہ پوسٹر میکنگ اور سلوگن رائٹنگ کی بھی ہو رہی پرتیوگیتہ کنڈر گرہ منتری امیر چانے آندھر پردیش میں تیروپتی بالا جی مندر میں کیے درشن گرہ منتری کے ساتھ ان کی پتنی سونل شاہ بھی رہی موجود کلوں میں لوگ سبھا چناؤ کو لے کر مدان کنڈروں کے لیے پولنگ پارٹیاں پہنچنا شروع چناؤ کو شانتی پون سمپند کروانے کے لیے 575 مدان کنڈروں میں سے 571 مدان کنڈروں کے لیے پولنگ پارٹیاں کو کیا گیا روانا ہمارچن میں کئی درگم مدان کنڈروں پر پیدل پہنچ رہے ہیں مدان کنڈروں چمبہ میں احلامی مدان کنڈر جاتے مدان کنڈروں کی تصویریں آئی سامنے قریب 15 کلومیٹر پیدل چلے مدان کنڈروں ہرماؤر کی جگت پنچائت میں پولنگ پارٹی لے کر پہنچے اچار ٹی سی بس پر ستھانیوں نے اٹھایا سوال کہا آزادی کے بعد سے بڑے وہانوں کے لیے انفیٹ روڈ پر کیسے آئی بس سرکار پر دوری ماپ دنڈکار ہو مرک میں دہی ترقیات کی جانب سے پولواما کے دہی علاقوں میں تعمیر کیے گئے اکثر پلاسٹک ویس منیجمنٹ پروجیکٹ اور سگریگیشن شٹس ناکارا ہو کر اوڑے دان میں تبدیل ہو گئے ہیں حکومت نے سوکش بھارت مشن کے تحرم دہی علاقوں سے نکلنے والے کورا کرکٹ سے زائے کرنے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا تھا جس کے لیے محکمہ دہی ترقیات نے پلاسٹک ویس منیجمنٹ پروجیکٹ اور سگریگیشن شٹس کے تعمیر عمل بلائی تھی لیکن پولواما میں کچھ شٹ ندی نالوں کے کناروں پر تعمیر کیے گئے جن کے سامنے دیہات سے نکلنے والا کورا کرکٹ جمع کیا جاتا ہے جسے نہ آبی زخیر آلودہ ہو رہے ہیں بلکہ آوارا کتوں کے تعداد میں بھی کافی زافر ہوا ہے محکمہ دہی ترقیات کی کمیشنر سیکریٹری کا کہنا ہے کہ عوام کے تعاون کے بینا یہ پروڈیکٹ ادھورا ہے نہیں اوپر بر اے اسکر یہ ہوو ہے یا تبار ہے اسے ہیں رو وہ پروڈی چہارے کرد happier ایتنا ہنداری کیوں نهای میں کتے ہیں کرکٹو ڈی سی fermیز اسے ہیں پروڈیکٹور آپجیں پروڈ ش میں اسیم پروڈیک کیونیا آپجیں پروڈہ کیفاشو آپجیں پروڈے کیونیا جموکشنر پینترس پارٹی کے بانی پروفیسر بھیم سنگھ کے تیسری برسے پر پارٹی کے صوبائی صدر نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا پٹن کے گوب احمد پورا میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ان کے اکس پر پھول چڑھائے گئے اور ان کی سیاسی اور سماجی خدمات کو یاد کیا اس موقع پر دیگر لوگ بھی موجود تھے مقبول ملک نے کہا کہ بھیم سنگھ کا سیاسی کریئر روشن تھا اور آج بھی ان کے سیاسی خدمات کی مثال دی جاتی ہے انہوں نے ہمیشہ عوام کے فلاح بہبودی کے لیے کام کیا اور استحصال کے خلاف آواز اٹھائے آج پروفیسر بھیم سنگھ جی جو بانی جمعہ کشمیر نیشنل پینتھرس پارٹی تھے اور سپریم کورٹ کے بہت بڑے وکیل اور کامیاب وکیل تھے پینتھرس پارٹی کے بانی تھے آج ان کی تیسری بھرسی ہے یعنی ڈیت انیسری آج اکتیس مئی کو منائی جا رہی ہے اس سلسلے میں ہم نے ان کے تہین خراج عقیدت پیش کیا ہے اور میں تمام جو پینتھر فیملی ہے اور خاص کر جمعہ کشمیر کے عوام کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں پروفیسر بھیم سنگھ جی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور جس طرح وہ حق اور انصاف مساوات کی بات کرتے تھے اور ہمیں بھی اسی مشن کو لے کے آگے چلنا چاہیے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے پینتھرس پارٹی آج جو ہے اچھی طرح جمعہ کشمیر نیشنل پینتھرس پارٹی انڈیا پروفیسر بھیم سنگھ جی کی اس تیسری برسی کے موقع پہ یہ اہد کرتا ہوں کہ ہم بھیم سنگھ کے بتائے نقش قدم پہ لوگوں کی خدمت کریں گے اور لوگوں کو حق اور انصاف درگاہ حضرت بل میں انائیٹی کے قریب خاص طور پر چک باغ روڈ کے قریب نکاسی آپ کے نظام کے خرابی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے مقام لوگوں کے لئے گھروں سے باہر نکلنا مشکل بنا دیا ہے سیوریج کا پانی انائیٹی سے نکلتا ہے نکاسی آپ کی موجودہ حالت نہ صرف نقل حرکت کو روکتی ہے بلکہ کمیونٹی کے لئے صحت کو بھی خطرہ لاحق ہے مقام لوگوں کے مطابق انہوں نے متعلقہ حکام انائیٹی اور لسی ایم ایس ایس معاملے کو حل کرنے کے لئے فوری ایکشن لیننگ کی اپیل کی لیکن حکام کی جانب سے اس سمجھتے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی جی یہ ریزیڈو تو نہیں ہم اس کو بولیں گے اس کو ہم سیویج وارٹر بولیں گے جو کہ ان کے باثروم سے نکل کے آ رہا ہے جو کہ ان کے کچن سے نکل کے آ رہا ہے ملہب وہاں پہ چار پانچ لوگ تو رہتے نہیں ہیں وہاں پہ ہزاروں میں لوگ رہتے ہیں اور ان ہزاروں کا ویسٹ جو ہے سارا وہ دیکھے آپ یہاں خود دیکھئے یہاں پہ ادھر سے انہوں نے کھوڑ کے رکھا ہے انہوں نے یہ یہاں پہ یہ پوری دیوار توڑ دی یہاں پہ گڑھا کھوڑ دیا یہ سارا یہاں سے جو ہے نکل کے یہاں سے سیدھا چل رہا ہے اور اندر جو ہے جیل میں جا رہا ہے میں یہاں پہ رہتا ہوں میں اپنے گھر کی کھڑکیاں نہیں کھول سکتا ہوں کھڑکی بلکل نہیں کھول سکتے my father is a COPD patient ان کو جو ہے ملہب اس smell سے اتنی problem ہو رہی ہے میں آپ کو کچھ گئے نہیں سکتا آپ اس میں ہم کو کچھ نہیں بول سکتے یہ سینٹر ہے کچھ ایسا کچھ انہوں نے ان کو فٹکار لگائی بولا آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ پابلک ڈیلنگ ہے آپ ایسا نہیں بول سکتے جہاں پہ وہ patient ہے ان کے گھر میں مطلب وہ paralyzed patient ہے پھر ہم سب کو NAAT والے بھی آئے اور ہم ان کو وہاں لے کے گئے جو paralyzed patient ہے اس کا جو کمرہ ہے وہاں پہ پورا اوپر تک پانی ہے پھر ہم نے ان کے سامنے اس کو اٹھایا دوسرے کمرے میں شفٹ کیا پھر بھی کوئی احساس نہیں ہوا ابھی چاہ کیا رہے ہیں آپ ہم یہی چاہتے ہیں ہماری problem solved ہو ہم ہر دن ہمارے بچے بہنیں نکلتی ہیں یہاں سے بہت سے بہت یہاں آپ خود دیکھ رہے کتنی سی smell نکل رہی ہے تو یہ سارا میرے فارم میں جا رہا ہے یہ پانی جو drainage کا ہے یہ میرے فارم میں جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے water quality deteriorate ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ساری fishes مر چکی ہیں پچھلے تین سال سے جتنی بھی میں محنت کی financial losses اور جو میرا 30 لاکھ روپیز کا میرا نقصان ہو گیا ہے تو ابھی تک نائی ٹی والوں کے پاس representation ڈالی ہیں محلے والوں نے بھی ڈالی ہے میں بھی پڑیو لیلی ڈیریکٹر صاحب سے ملنے گیا تھا لیکن کوئی کچھ نہیں ہوا ابھی تک اس میں کیونکہ یہ بول رہے ہیں یہ لسی اے میں دیکھے گا لسی اے میں بول رہے ہیں نائی ٹی کا ایشو ہے تو لیکن ہمارا ایشو کوئی resolve نہیں کر رہا ہے انیس سو ننہ نوے کی کرگل جنگ کے پچیسویں وجہ دیوست کے موقع پر تقریب کا انقاط کیا گیا ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے لوہا ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے سیاہ ہارس پولو اور تیر اندازی کا لطف اٹھا رہے ہیں اور لوک ناچ میں شامل ہو رہے ہیں فوج کی مقامی یونٹ فائی جی آر نے سمر کارنیول کے تحت روایتی کھیل ہارس پولو کے مقابل منقض کیے ہیں منتظمین کی جانب سے سیاہوں اور کھلاریوں کے لیے کھانے اور قیام کا بھی انتظام کیا گیا ہے اس دوران سیاہوں نے کرگل جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا سمر کارنیول پولو کا سمی فائنل ہیمالین بی اور والو کلب کے درمیان کھیلا گیا جبکہ دوسرا مائچ ہیمالین اے اور گوشن ٹیم کے درمیان کھیلا گیا ہولو کلب اور ہیمالین فائنل مقابلے کے لیے اپنے جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں میں میں بھی انتظام کیا ہے ہمارے درست و وہ شہر میں بھی انتظام کیا ہے ہمارے درست درست جو کم باترہ سرد کا جنگا خدا بھی انتظام کیا ہے اور یا درست درست وودیم ہوں ہیمالین بھ کم باترہ سرد اور بھی انتظام کیا ہے اور میں سوژیو چیزے کے لیے اس کے لئے مجھے گئے جو مجھے گیا اس کی اگرانی میں بھی پیدا شدہ رہے ہیں اور اس کے لئے کی طرح ہے اور اس کے لئے میں جنگیروں سے مجھے گئے تو اس کے لئے تو سنگیر میں نہیں نہیں توجہرام تو آپ کو شکریہ اور اس طرح ہمارے مجھے گئے بہت بڑا اچھیومنٹ ہے اس چھوٹے سے علاقے سے انڈیا ٹیم کو رپیزنٹ کرنا کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے جو سپورٹ ہے انڈیل آرمی کا اور سویل ایڈمیسٹریشن جو مختلف پروگرام سازگنائز کرتی ہے اس کی وجہ سے یہاں کا ٹیلنٹ نکھر کے آجاتا ہے تو بہت سارے اسے گئے میں جس میں نیشنل انٹرنیشنل میں ہمارے پولیٹس رپیزنٹ کر رہے ہیں ان سی سی کیلٹس کے طرف سے کرگل میں ایک ثقافتی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا مقصد ای ٹی سی کے کامیاب انعقاد کے لیے فراہم کی جانے والی مدد کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا اس موقع پر موجود فوجی جوانوں سویل افراد کے سمیت کرگل کے مقامیوں نے بھی شرکت کی اس تقریب کا اصل بنیادی مقصد ان سی سی کے جانب سے کی جانے والی مختلف سرگرمیوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا اور میں نے ریسنلے ابھی آڈی سی ٹوینٹی ٹوینٹی فور اٹینڈ کیا ہے تو ہم انڈین آرمی کا بہت شکر بزار ہے چن لوگ نے کہ ہمارے اتنی ہلپ کری تو کارگل میں ایک کے نیا بٹالین کھل رہا ہے اور یہ کارگل کا فرسٹ کیمپ چل رہا ہے کارگل میں ابھی ایک جون کو وہ ختم ہو جائے گا جو ہے فیزیکل فرنس کا پتا چلا کہ کیسے ہم فیزیکل فرنس کا خیال رہ ستے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک بہت فائرنگ کرنے کا موقع ملا جو کی بہت کم ہی ملتا ہے اور ہمیں یہاں پر جیل بھی کرنے کا موقع ملا سر یہ جو یہاں پر نیا یونٹ ریز ہوا ہے اس سے بہت سارے فائدہ جیس تھے کیونکہ پہلے کی پہلے جو کارگل کریٹس ہوتے تھے ان کو سرڈوگیٹ کی اگزام کے لئے ایک کیم کرنا پڑتا تھا جس کے لئے کارگل کے کریٹس کو لے جانا پڑتا تھا سر اور لے جانے میں جو ٹرائیولنگ پڑتا ہے سر اُز میں بہت سارے دکھتے آتے گے تو ابھی یہ نیا بٹالین ریز ہونے کے بعد وہ سارے پروبلمز جو سول ہو جائیں گے سر جو ہے پہلے ہمیں لے جانا پڑتا تھا تو زیادہ ٹرائیول کرنا پڑتا تھا ابھی ہمار یہاں پہ یونٹ ہوگا تو جو باقی کلاس سکونوں میں چلتے وہ بھی فائد امان ہوگا کیونکہ یہیں پہ آفسر ہوں گے تو وہ آ سکتے اور جو بھی چیزیں آج سکھ ہمیں پروائی نہیں کی گئے تھے وہ بھی کر سکتے تو اچھا ہوگا اب جب نئی بٹالین یہاں پہ ریز ہو رہی ہے اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ یہاں کے اور بچوں کو موقع ملے گا نسی جوائن کرنے کا اور نسی سی یہاں پہ اور بڑی پھولے گی اور بچے اور اچھے یہاں پہ ترقی کریں گے اس کے لئے بچوں کو آپ کافی اصلاح سے دیکھ رہے ہیں بچوں کے ٹیلنٹ کے بارے آپ کیا کریں گے میں کہنا چاہوں گا کہ جو لداخ کے بچے ہیں جہاں جو کارگل اور لے ڈسٹرٹ کے بچے ہیں جو کی اتنی مشکل حالاتوں کے ساتھ جیتے ہیں جہاں پہ کی تھنڈ پڑتی ہے اوکشن کی کمی ہے لیکن اس کے وجہ نظر بھی رکھتے ہوئے یہ بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ لداخ بیٹالین جو ہے اس کو ابھی تک پہلی بیٹالین ہے جس کو گورنر صاحب کا بھی پورسکار بلاتاس کی پرفارمنس کی دے نو ٹوائکوڈے کے موقع پر جمو کشمیر کے ڈیریکٹریٹ آف ہیل سرویسز کہتا ہے ٹوائکو کنٹرول سلنے سینگر کے ٹائگور خال میں تمباکو کے استعمال کے مزیر اثرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور تمباکو سے پاک ترز زندگی کو فروغ دینے کے لیے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا اس موقع پر ہیل سرویسز کشمیر کے ڈیریکٹر ڈاکٹر مشتاق راتھر اور مہمارے خصوصی نازیم زیا خان مشن ڈیریکٹر نیشنل ہیلتھ مشن جینڈ کے نے نیوز اٹین جیکلے سے بات کی موسیقا ٹبیکو پروڈیکٹ سے ان فیکٹ میری گزائرش رہے گی ہر ایک بندے کو ہر ایک افراد کو ہر ایک پیرنٹ کو کہ اگر وہ پہلے نہ پیے اگر آپ پییں گے تو گھر میں بچوں کے سامنے نہ پیے بزرگوں کے سامنے نہ پیے کیونکی پیسے سموکی مہر دینجرس ہے دین ایکٹیو سموکی اور یہ پورا الیولی تک جاتی ہے پورا لنگ تک جاتی ہے جو ایکٹیو سموکر ہوتا وہ تو کانسیسلی پیتا لکنی انکانسیسلی زیادہ ڈیپ جاتا ہے اور زیادہ مزر ہے ادھر بڑگام میں ورڈ نو ٹوائی کو دیکھے موقع پر اسکولی بچوں نے بیداری ریلی نکالی یہ ریلی بوائز ہر سکنڈی اسکول بڑگام سے برامت ہوئی اور مینچوک بڑگام تک بچوں نے تماکنوشی کے خلاف آواز ہوتا ہے اور عوام کو تماکنوشی سے دور رہنے کی اپیل کی تماکنوشی یا سگرٹ سموکنگ کو چھوڑنے کی اپیل کی کوئی منتظمین کا کہنا تھا کہ تماکنوشی انسانی صحیحت کے لیے مزر ہے جو بھی یوٹ یا جو بھی بڑے لوگ میرا یہ بائی سپیچ سنیں گے میں ان سے بس ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سموکنگ کہتے ہو یا اگر کوئی بھی ڈرگز ہو گیا ہمارے جو دادا ہیں بھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ ججیر و جیر کی طرف جہاں پہ وہ پیتے ہیں تو بس ایک ہی ریکویسٹ ہے ان سے کہ یہ سب چیزوں سے ان کو کچھ نہیں ملے گا بس ان کو جو اندر سے ہے جو وہ مطلب ان کی باڈی ہے وہ انٹرنیلی ریمیج ہوتی ہے یہ جو یہاں پر فقید المثال اجتماع ہویا کہ روپ سے ہو یا مختلف مقابل ہو یہ اس ڈسٹک میں اپنی مویت کا ایک مثالی اجتماع تھا جس میں بڑی قیداد میں بچوں نے پسا لیا یہ اس سکول کا خالی نہیں تھا بلکہ اس کے اراؤنڈ جو سکول ہیں جو اس کے کامفلکس میں آکے ہیں تقریباً انیس سے بیس سکول آکے ہیں جنہوں نے اس میں پارٹسپنٹ کیا ادھر ترال میں بھی ایک ریلی کا اعتمام کیا گیا بچوں نے ہاتھوں میں پلیکارٹس لی ہوئے تھے ان پر تمباکو نوشی کے مضیر اثرات کے بارے میں نعرے درستی انہوں نے کہا کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضیر ہے اور ملک میں کینسر کے قیسوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ بھی تمباکو نوشی ہے ترال میں بھی جو نکالی ہے یہ پورا انیشیٹ کیا ہے جو کی بہت اچھی چیز ہے ہماری جنریشن کے لیے اپکمین جنریشن کے لیے اور ہمارے لیے کیونکہ آج کل کے لوگ جیسے ہم دیکھتے ہیں زیادہ ڈرگز کا یوز کرتے ہیں الکولک تھنگز کا و ٹوباکو کا یوز کرتے ہیں اس سے اچھا ہے لوگوں کو اپنی فیزیک بنائیں اپنی فیزیکیلٹی کو امپریو کریں اور سپورٹس میں زیادہ سے زیادہ انڈلج کریں اور ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو ہم چھوڑے سائٹ چھوڑے کیونکہ گورنمنٹ کو اس چیز پہ آج کل زیادہ ٹیکس لگانا چاہیے گورنمنٹ کو ان چیزوں کو بھائن کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں آج کل کینسر زیادہ تر ہو رہے ہیں کشمیر میں اور پورے انڈیا میں پورے انڈیا بھی نہیں مطلب گلوبالی زیادہ کینسر کے کیس آ رہے ہیں کینسر کے کیس آ رہے ہیں زیادہ ہماری بونز وی کو رہی ہیں جیسے آپ کو پتا ہے نیکوٹین پریزن ہوتا ہے ان چیزوں میں بونز ہماری بی کو جاتی ہیں اس کے بعد زیادہ برین ہمریز کے کیسی بھی آ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں مطلب جو ہمیں ان چیزوں سے ہمیں سائیڈ میں رہنا چاہیے اور اس سے چھے ہمارے کو مطلب جیسے سپورٹس میں منڈلز کریں سپورٹس کے لئے زیادہ فیزیکلٹی پہ ڈان دے تو بس یہ چیزیں ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہے ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہے اسے موقع پر بچوں نے رنگا رنگ تمندونی پروگرام پیش کیا اور حاضر ان کو محسوس کیا اس موقع پر ڈپٹی چیف ایڈوکیشن آفیسر کوپوڑا پرنسپالہ ہیر سیکنڈری سکول سمیت اساتزہ اور بچوں کے ایک بڑی تعداد نے بھی پروگرام میں شرکت کی استاد جو ہے یہ واحد شخصیت ہے جو بچے پہ ریسکونسیبیلٹی شکس کر سکتا ہے اور بچہ جو ہے اس ریسکونسیبیلٹی کو اور لپ نہیں کر سکتا ہے یہ استاد ہی کے پاس علکہ لگے یہ اس کو شرب بخشا ہے استاد کی بھی ذمہ داری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے عام پبلک جو ہے جو جی ہس لوگ ہیں جی شعور لوگ ہیں اور پہ بھی ذمہ داری جو ہے کہ سماج میں جو ہے تمام سماجی برائیوں کا جو ہے وہ کلہ کمہ ہو جائے کی ایڈوکیشنل انسٹیوشنز اور ہمارا یہ مقصد ہے دپارٹمنٹ کا جو بھی ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں وہ پہلے طبے کو فری ہو جائے نمبر دو چونکہ ہماری ان ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں بہت سارے بچے اندول ہیں اور بچوں کے ذریعے سے ہم کنیکٹیڈ ہیں نمبر آف ایملیز تک ہم خود اس پہ عمل نہ کریں پیشل سال یہاں پہ ہم نے ایک خلف اٹھائی کہ ہم بہت سارے وہ ہمارے فرینڈز اور فیکلٹی میمبرز جو سگٹ پی کے تھے انہوں نے کمیٹمنٹ کی اور اس کے پاس سگٹ نہیں کیا تو ہر کوئی شخص جو بہت بڑے بڑے دعوی کرتے ہیں جب تک عملی طور پہ اس پہ عمل کر کے نہ دیکھیں ایسا جو ہم ایسا ہے ہمارا میں بہت زیادہ رول بنتا ہے کہ ہمیں چاہے کہ ہم اس پر اچھی سے اچھی مہن کریں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد کی لاپروائی سے بچہ ڈرگز میں چلا جا رہا ہے لیکن زیادہ تر ہی پیرس کو دیکھنا چاہے اگر اس بچے کا مور چینج ہوتا ہے اگر یہ بچہ ایسا بھی ہوتا ہے جو یہ ریگولر لی بھی ہوتا ہے تو اس کو اس بارے میں چلی یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے اگر آپ کی چہرے پر جے پی نڈا وجہ پور میں اپنے آواز پر لیں گے بی جے پی کارکرتاؤں کی بیٹھا کل ہونے والے مدان کو لے کر دیں گے دشاہ نردیش ہمارچہ پدیش میں ایک جون کو ہونے والے مدان کے لیے مدان کندروں پر پہنچا لگی پولنگ پارٹیاں بھرمال کی جگت پنچایت میں اچہ آٹی سی کی بس پولنگ پارٹیوں کو لے کر پہنچی بھرمال کی جگت پنچایت میں اچہ آٹی سی کی بس پولنگ پارٹی کو لے کر پہنچی منالی کے رو دانگ درے کے پاس مہی ماہ کے انتے میں برپارے کا دور جاری میدانیک شرطر میں بھیشن گرمی کے چلتے پرے چک کلو منالی کا کررے روخ چمبہ کے ڈالہازی میں دیش کی ویبینس انسان دوارہ پرکرٹک شکشہ شبروں کا آیوجن کیمپوں میں ویبینس کولوں کے چھاتر لے رہے حصہ پی ایم موڈی کی سادنہ پر مکھے منتری کا ٹویٹ لکھا سادنہ بھارت کو ایک سوتر میں پی رونے والی ایک بھارت شیشت بھارت کی کلپنا ساکار ہو رہی پیشن گرمی کو لے کر مکہ منتری ہوگی کا سخت ندیش ہر ستر پر ہوگا گرمی کے چلتے پر ایک بہت بڑا خوشک چنار کا درخت گرنے سے ایک رہائشی مکان کو نقصان پہنچا اس دوران گاڑیوں کے عام دورفت بھی روک دی گئی جسے مسافروں اور مقام رہائشیوں کی عام دورفت متاثر ہوئی مقامی کمیونٹی نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ رہائشی مکان کے قریب چنار کے شاخوں کو تراشنہ شروع کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے اس دوران کسی جانی یا مالی نقصان کے اطلاع نہیں اس گاؤں کا نام ہے خرانے ہما اور یہ مقبود اہل اسلام کی ایک چنار تھا جو اچانک گر گیا خود ہی گر گیا اور ایک مکان پر اس مکان کو بھی نقصان ہو گیا ہے گوالاو نبی گناہی کا مکان ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ساکھ ہی جو جیوار تھا اس مقباری کا اس کو بھی بہت نقصان ہو گیا ہے ہم نے پہلے ہی گورنمنٹ کو آگا کیا تھا کہ یہ کسی بھی واقعی ہمیں نقصان کر سکتا ہے لیکن گورنمنٹ اس میں تاس سے مسنا ہو گئی اور جو باقی ہیں وہ بھی خود ہی نکل رہے ہیں شاک اور زیادہ جانی نقصان ہونے کا خطرہ ہے لہذا ہم گورنمنٹ کو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس کے لئے کاروائی کریں اور اس چنار کو من کریں بڑگم کے ماگام میں نالہ فروز پورا پر کئی برس پہلے بنائے گئے لکڑی کے آرزی پل کو اب آر اینڈ بی محکمے نے لوگوں کے عام دورفت کے لیے غیر محفوظ قرار دیا ہے لوگوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سرکار پر سوال اٹھا ہے کہا کہ اگر کئی برس پہلے ماگام میں نالہ فروز پورا پر ایک کنکریٹ پل تعمیر کرنے کے لیے مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے سنگ بنیاد رکھا اور بعد میں کچھ کام شروع کیا گیا لیکن بعد میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر تعمیراتی کام کو روک دیا گیا لوگوں کہنا ہے کہ اگرچہ یہاں لکڑی کا آرزی پل بنائے گیا کل اس وقت اسے غیر محفوظ قرار دیا گیا جب اس پل سے گزر رہے سکولی بچے گرے تھے جی بتائے جس طرح سے مرکزی وزیر بھی آئی تھی یہاں انہوں نے بہت زیادہ فاؤنڈیشن سٹون بھی رکھا ہے کیا وجہ رہی کہ آج تک یہ پل بنا نہیں اور اب اس کو ڈپارٹمنٹ نے انسیف قرار دیا ہے اس آرزی بریج کو بھی اب کیا سیلوشن ہے کیوں نہیں ہوا ہے دیکھے منیر صاحب میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ سوالیہ نشان ہے یہاں کی ترقی اور تعمیر ڈیولپمنٹ اور وکاس کے لیے جو سرکار یہاں پہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس یہی وشواس ہے جو وشواس یہاں پہ سمیتی رانی جی جو مرکزی وزیر ہے یہاں آکے انہوں نے فاؤنڈیشن سٹون رکھا تھا اس بریج کا حالانکہ یہ بڑا بریج نہیں تھا چھوٹا ہی تھا کچھ سکولی بچے گھر کے آب ہو رہے تھے تو اچانک کسی کی نظر پڑ گئی ہے اس طرف تو ان کو بچا لیا گیا ہے ورنہ سری نگر کی طرح ایک بہت بڑا حاجسہ یہاں پر ہو سکتا تھا جب وہ چار بچے یہاں سے گر گئے تھے یونین گورنمنٹ میں ایک بہت بڑے پورٹفولیو پہ ہے اس کو فاؤنڈیشن سٹون کے لیے یہاں پر بھیجتے ہیں تو پھر اس فاؤنڈیشن سٹون کا کیا ہوا کیا یہ وہی جملے ہیں کیا یہ خیالی پلاو ہے جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں یہی ڈیولپنٹ ہے یہی سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے اگر یہ انسیف ہے تو بنایا کیوں وہ کیوں نہیں بنایا جو جس پہ انہوں نے سانگی بنیاد رکھی اگر انہوں نے یہ پول آرزی پول بنا کے دے دیا ہے اب وہ یہ کہتے ہیں یہ انسیف ہے سیف کس کو بنانا ہے یہ لوگوں کو بیوکوف سمجھ رہے ہیں سیف یہ چیپ انجنر کو بنانا ہے یہ جو اے ڈیوال ای یا بیٹھا ہے جو ملازم بیٹھے ہیں ان کو سیف وہ ٹیکس لیتے ہیں وہ لوگوں کا پیسہ کھون چوچتے ہیں سیف ان کو بنانا ہے پاٹ سال ہو گیا کام شروع ہو گیا اس دن چار پانچ مہینے کام شروع ہو گیا پھر کام رک گیا بہت زیادہ پریسانی ہوتی ہے اس پہ در بھی لگتا ہے چلتے ہوئے بہت آتے جاتے ہیں بچوں سے بھی در لگتا ہے بچے اس سکول جاتے ہیں در کو جب زیادہ وزن ہو جاتا ہے یہ ایسے ایسے ہلتا ہے لگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے زلانتظامی آسامہ نے ایک انوکھا قدم شروع کیا ہے جس کے ذریعے لوگ ڈی سی سامہ کو اپنی پریشانی کے بارے میں پیغام بھیج سکیں گے ڈی سی سامہ ابی شیخ شرمہ نے وارڈس اپ ایس سے وقت چائٹ نمبر شروع کیا ہے جس کے ذریعے پیغام بھیجا جا سکتا ہے جو کی براہ راست ڈی سی سامہ کے فون پر جائے گا جس کے ذریعے عوام کا ہر مسئلہ حل کیا جائے گا ڈی سی سامہ نے نیوز ایٹین جیکیلیس سے بات کرتے ہوئے کہا کی زلے کے دور دراز علاقوں سے ہر کوئی ڈی سی آفیس تک نہیں پہنچ پاتا اور اس وارڈس اپ ای سی وقت چائٹ نمبر کے ذریعے لوگ اپنے مسائل ہمیں بھیج سکتے ہیں اور میسج کے فوراں بعد کاروائی شروع کی جاتی ہے متعلقہ بیکمے کے افسران اور اس مسئلے کو جلدہ جلد حل کیا جائے ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ ڈسٹکٹ سامہ میں سٹارٹ کیا ہے وٹس اپ بیسٹ چائٹ باٹ یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بیسس پہ ہم کیسے سیٹزن کی گریبانسز کو ایڈرس کر پائیں گے اس کے لیے ایک وٹس اپ چائٹ باٹ جس کا نمبر ڈبل ایٹ نائن ٹو فور فائیو نائن فور سیون فور ہے اس وٹس اپ نمبر پہ یہ وٹس اپ نمبر میں پہلے ریکویس کروں گا کہ جتنے بھی ڈسٹک سیٹزن سامہ کے ناغرک ہیں وہ سب یہ نمبر ڈبل ایٹ نائن ٹو فور فائیو نائن فور سیون فور اس کو سیو کر لیں اور اس کے اوپر آپ ایک بار خود کوشش کریں کہ کیسے کوئی بھی گریبانس ہم ڈال سکتے ہیں جیسے ہم وٹس اپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں کسی کے ساتھ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجی آپ ڈسٹک ایڈنیسٹریشن کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں اور آپ کی جو پرابلمز ہیں آپ کی جو گریبانسیز ہیں چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے سمبندت ہوں وہ ڈریکلی میرے موبائل فون پہ آ جائیں گی یہ چیٹ بوٹ میرے موبائل فون سے لنگڈ ہے ساتھ ہی ڈسٹک میں جتنے بھی آلہ آفیسرز ہیں ڈسٹک آفیسرز سب کے موبائل میں یہ نوٹفیکیشن آ جاتی ہے شیف سینہ ڈوگرہ فرینڈ نے جمہو میں پی ایم موڈی کے میڈیٹیشن ٹرپ پر سوالات اٹھانے کے خلاف احتجاج کیا آشوک گپتہ صدر شیف سینہ ڈوگرہ فرینڈ نے کہا کہ غصہ اور مایوسی کیوں نظر آتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر وزیراعظم کسی مذہبی مقام پر حاضری دیتے ہیں تو اپوزیشن ہمیشہ مخالف ہوتی ہے اور سوال اٹھاتی ہے انہوں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے یہ دیش کے پردھان منتری جو پوجا کر رہا اس کو پوجا کرنے کا دکھار نہیں ہے اس کو سادنا کرنے کا دکھار نہیں ہے اس کو ویکانند راک میں جا کر دھیان لگانے کا دکھار نہیں ہے اگر وہ رام مندر کے اندر جا کر پوجا کرتا ہے wird تازہ بھی بڑی پتی ہوتی ہے انتوستان کے دیش کے اندر تو کیا مندر میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا اس لئے میں پرشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پتیاں جو ہیں یہ چار طریقے بعد سب کو پتیاں ہو جائیں گی اور پھر اپنی اپنی اوقات نظر آئے گی اور ان کے گرے بان کے اندر کیا ہے سب کو نظر آئے گا اس لئے دیش کے پردھان منٹری جو بہومت جنتا ہے اس کو ریپرزنٹ کرنے والے کائی دوبیدہ میں نہیں ہے وہ بھوان کی ارادنا کر رہی ہے ویہ کنند جی کو وہاں ماتا کے درشن ہوئے تھے بھارت ماتا کے آج وہی درشنوں کی بلاشہ لے کر کے وہ وہاں جانے کا پریس کر رہے ہیں اور جو چلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا سوپرا ساپ ہو جائے گا اور چاہتری کے بعد ان کو ان کی اوقات نظر آئے گی جنوبی کشمیر کے سبزلہ ترال میں بارہ سال قبل ویٹنری اسپتال کی امارت پر کام شروع کیا گیا تھا تاہم ابھی تک کہ اس امارت کا کام مکمل نہیں کیا گیا پرانی امارت کو محکمہ آر اینڈ بی نے کئی برس قبل ناکارہ قرار دیا تاہم اس کے بعد بھی اس خستحال امارت میں کام چلا جا رہا ہے یہ کبھی بھی عملے کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے مقامی لوگوں نے بتائی کہ اگرچہ نئی امارت پر لاکھ روپیہ خرچ کیے گئے اور اب کچھ ہی کام کرنا باقی ہے لیکن بارہ سال کے وقت میں یہ معمولی کام ابھی تک انجام نہیں دیا گیا اسپتال کے انچارج ڈاکٹر محمد اقبال نے بتائی کہ انہوں نے محکمہ کے علا افسران کو اس حوالے سے متعلق کیا ہے بایاں کے یاسگل سے بادل یوسیتے تامیر چھو کرمس آتمنز ہے کنچ ساتھ کان ڈیمیج گئی چھتا ہے تاہم اگ زموار کوسل ہو اس پاتھ ہے یہاں لوگ یہ مطلب پہنس ہے یہ اتنا ہی بیلڈنگ مگر اوکن چھن تاوہ جو دیوان نم کی ہن یہ جو بیلڈنگ ہے بہت زیادہ پرانی ہے تقریباً پچاس سال سے بھی زیادہ ہے بلکل انسیف ہے تو نئی جو بیلڈنگ تھی یہ دوہزار بارہ میں سٹارٹ کی تھی انہوں نے تو پھر کچھ انہوں نے بتائی کہ کاسٹ اسکلیشن ہوئی تو اس وجہ سے اس کا کام رک گیا تو ہم نے بارہا ہر وقت آگے ہائر ایتھارٹی جو ہے ان کو بات پہنچائی ہے کہ اس کا کام جو ہے جلد جلد شروع ہو جائے تو جو ہماری میڈم تھی دریکٹر میڈم تھی تو انہوں نے پچھلے سال ہمیں اشورنزی تھی کہ اگلے سال جو ہے اس پر کام سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اب تک اس پر کوئی مصبت قدم جو ہے نہیں اٹھایا گیا جسے پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے انہوں نے ہمیں اشورنز دی ہے کہ اس سال جو ہے دوہزار چوبیس میں اس پر کام سٹارٹ ہو ہو جائے گا لیکن ابھی تک کوئی کام اس پر سٹارٹ نہیں ہوا ہے پٹنٹ میں اہل علاقہ کا احتجاج محکمہ جل شکتی کے خلاف مظاہرہ پینے کے ساپانی کے فراہمی کا مطالبہ لوگو نے کیا ہے اس پر کوئی نہیں ہوا ہے اس پر صح وفار رہے پاتہ ہے نٹس دیلوں گر bone لی docانیر وبین میں ہمان ہمارے کیا شکریہ سکاری سکاری جا۔ اس شاہی اس کے بعد اس نے اس کے بعد اس میں اس میں اس کے بعد اس میں اس کا اس 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 عمراء کی تو مینڈر سفڈیویزر میں شکروار کو ٹریفک پولیس کے عدی کاری نے ایسو کا پدبھار سمحلتے ہوئے مک بس اڈے پر سبھی چالکوں کو جگ رک کیا ایسو انچارد زبیر خاکی نے چالکوں کو صاف نردش دیئے کہ یا دی کوئی واہن چالک ٹریفک نیموں کا انلنگن کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کاروکی چاہی گی ڈرائیور اسوسیشن کی طرف سے اور یہ انہوں نے ایک بہت بڑے اچھا ایکسوسیشن دیا ہے ڈرائیوروں کے لیے کہ ڈاکومنٹ پورے آنا چاہیے ڈرائیورنگ رسانس ہونا چاہیے پورے مطلب جتنے بھی لوازمات جو ٹریفک کہیں وہ پورے ہونے چاہیے آور لوڈنگ نہیں ہونے چاہیے مارکیٹ کے اندر رانگ پارگی نہیں ہونے چاہیے نہ مارکیٹ کے اندر سے کوئی سواری اٹھانی ہے نہ سمان اٹھانا ہے جو بھی سواری ہے تو سٹینڈ سے اٹھانی ہے اور سٹینڈ پر اٹھانی ہے تاکہ سیولین لوگوں کو کوئی کسی کسیم کا کوئی مشکلات کا سامنا نہ اٹھانا پڑی ٹرانسپورٹ یونین کی طرف سے جو ایسو صاحب جو ہمارے بیچ میں آئے ہیں اور انہوں نے آویرنس کیمپ لگایا ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آج پہلی بار انہوں نے جو ہے آج پہلا دن ہے ان کا تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا کام کریں اچھے طریقے سے اور میں یہی اپیل کروں گا کہ جتنی بھی ہماری ٹیکسی یونین کے جتنے بھی میرے ڈرائیور بھائی ہیں آہ ان کو اوپر جو ہے آپ نظر رکھیں اگر کوئی غلط قسم کا پایا جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر کاروائی کریں باگی ادھرویز یہاں پر جو سسٹم ہے ہمارے ٹرانسپورٹروں کا بڑا اچھا پیسپل سسٹم ہے ہم کا یہاں اگٹھے ہونے کا صرف ایک ہی یہی مقصد ہے کہ میں نے جو اویرنس پروگرام کیا ہے اس میں میں نے تمام ڈرائیور حضرات کو یہ ہدایت دی ہے کہ بھائی آپ نے اپنی گاڑیوں کے ڈاکومنٹس مکمل رکھیں جیسے آپ کا پرمٹ ہے فیٹنس ہے انچورنس ہے ریجسٹیشن سارٹیفیکیٹ ہے ان ادھر کوئی بھی ڈاکومنٹس ہے بھائی وہ مکمل رکھیں جس گاڑی کا ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہوگا کوئی بھی کمی ہوگی انڈر لا موٹر وکر ایٹ کے تحت جو بھی گاڑی جو بھی ایکشن اس گاڑی پہ ہوگا وہ کاروائی ہم اس پہ کریں گے لہٰذا کوئی بھی ڈرائیور بھائی میرا کہ گاڑیوں کو ویدو ڈاکومنٹس نہ چلائیں وہ اپنی گاڑیوں کو اپنے گاڑی میں بھائی کھڑی کار دیں اس کے علاوہ باقی مارکٹ کا دیان رکھیں مارکٹ میں اپنی گاڑیاں کھڑی نہ کریں جس سے عام سیول آدمی کو آنے جانے میں دکت کا سامنا دیکھنا پڑے یہ بھی گزارش رہے گی کہ اپنی گاڑیاں سواریاں بس سٹینڈ سے سٹینڈ سے لوٹ کریں اور سٹینڈ پہ ہی ان لوٹ کریں مارکٹ سے سمان نہ اٹھائیں مارکٹ میں جگہ جگہ پہ اپنی گاڑیاں پھارک نہ کریں علی گاڑ کے بھی کچھ یاتری بس میں سفر کر رہے تھے علی گاڑ زلہ پرشاسن جمہو ایڈمنیسٹریشن کے سمپرک میں ہے زلہ پرشاسن گاؤں میں جا کر گرامینوں سے پوچھتاچ کر رہا ہے کون کون بس میں یاترہ کے لیے گئے تھے گاؤں والوں کے انصار علی گاڑ کے ایک گاؤں جس کا نام نایا ہے گاؤں کے انصار اس گاؤں کے پیتالیس یاتری درشن کرنے کے لیے جمہو گئے تھے ماتا جی پہ درشن کرنے کے لیے جا رہی تھے بیشن دیوی پہ وہاں درشن کرنے کے لیے پرسوں ہوئے تھے سر کنگا دن بیچ میں آس ہوا ہے کیا حدثہ بتایا ہے کیسے معلوم گوا آپ کو سر میڈیا کے بات کے ہم سے اور مطلب جو بھی ٹھیک تھے انہوں نے فون کر کے بتایا تھا گھر پر گاؤں میں آئے تھے تو یہاں پر لوگوں سے ہم نے نام پوچھا کہ کون کون کس کے پریبار کا گیا تھا تو ان لوگوں نے ہم کو نام بتائے ہیں جمہو ایڈمنیسٹریشن سے ہم ٹچ میں ہیں تو وہاں سے جو بھی انفرمیشن مل رہے ہی کروس کنفرم کر کے ہم لوگوں کو بتا رہے تھے ابھی کافی لوگوں کے نام کی سوچی ملی تھی جو کی ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہے تو وہ ہم نے سوچت کر دیا انہوں پریواروں کو جیسے آگے سوچنا ملے گی تو ہم سوچت کر دیا اس گاؤں سے کتنے لوگوں سے ملے گیتے ہیں نیوز ایٹین سے بولے سنجیو بلیان کہا بی جی پی کی بڑی جیت نیند موڈی پھر پردھار منتری بنیں گے وپکش کے جھوٹ کا پردہ فاش ہوگا بی ایل ورما کا وپکش پر نشانہ کہا چار جون کے بعد انڈیا گڑ بندن بکھر جرائے گا بی جی پی چار سو پار کرے گی امروحہ میں انکم ٹیکس کی ریڈ لگتا چوتھے دن جاری سی ایل گوپتا ایک سپورٹ کے قریب دس ٹھیکانوں پر شاپی ماری آئی ٹی کے قریب پچاس افسر خنگال رہے دستاویز فری کرشن جنرل بھومی کیس میں آج ہی کاؤں پر پورشن ہی اتا پر فیصلہ سرکشت ہائی کوٹ نے مسلم پکش کی اپتی پر سنوائی پوری کر فیصلہ ریزر رکھا پی ڈی پی نیتا موہد بھان نے پردھان منتری موڈی کے ویویکا نیند راک میموریل میں دھیان لگانے کی تصویر پر کیٹیپنی سوشل میڈیا سائٹ پر لکھا ویویکا ننجی سورک سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک وش مہاتما کو چالیس کیمرے دوارہ ہر اینگل سے کور کیا جا رہا ہے موہد بھان کے بیان پر پرتکریہ دیتے ہو بیجے پی نیتا کبندر گپتہ نے کہا اب بھپکش بتائے گا کی پوجا دھیان کیسے کرنا ہے انڈیا آلائن سرناتن کا ویروہ دھی ہے اس کا ایجینڈا پاکستان سے آتا ہے کنیا کماری کی ویویکانند میموریل میں پردھان منتری موڈی کی دھیان سادھنا جاری کری پینتھالیس گھنٹے چلے گی پردھان منتری موڈی کی دھیان سادھنا ڈیویزنل کمیشنر کشمیر ویجے کبھار بھی ڈوڑی کا کہنا ہے کہ پونی والے اور اے ٹی وی کو پریٹن اسطحل گل مرگ میں الگ الگ مارگوں پر چلنے کی عنومتی دی جائے گی تاکہ یہ پریابران سوکش رہ ہے گل مرگ کے کنگڈوری میں پریٹکو کے لیے آپ آتکالنگ سواست و سویدھاؤں کی بھی ویستہ کی جائے گی گل مرگ میں بیٹھا کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی ساری چیزیں ایک ساتھ ایک ہی روڈ پہ تو نہیں چلا سکتے ہیں کچھ ہمارے پاس فائدہ ہیں جیسے یہ ایک وائیڈ لائف پروٹیکٹڈ ایریا جو ان بھی ہے یہاں کے کچھ ہیریاز آپ کو پتا ہے وہاں میں اے ٹی ویز یا گارڈی تو نہیں چلاؤں گا تو وہاں گھوڑے والے اس کو یوز کریں گے کچھ ایسی لوکیشن ہے جہاں اے ٹی ویز زیادہ کامیاب رہیں گے اور کچھ ایسی لوکیشن ہے جہاں کوئی بھی گارڈی نہیں چلنی چاہیے تو اس حساب سے ایک ایر مارک کر کے جسے ایک وین وین سولیوشن رہے سب کے لیے تو آج جو ہمارے ساتھ جو ہے ایس سپی ٹریفک سے لیکن ہمارے سارے لوگ جو ہے ان سب پہ ہم نے دھیان دیا ہے آٹیو بھی ہے اور میرے جو ایچو ڈیز ہم سارے آئے ہوئے ہیں سی ایو صاحب ایس ڈی ایم ہیں تو ہم نے اس پہ ہی دھیان دیا ہے کہ یہاں کے جو روڈ بھی ٹھیک رہے اور سب سٹیکھولڈرز کے لیے ایر مارکٹ لوکیشن ہوگی اور اس کا ایک پارٹسپیٹ کر پائیں اکسیجن جو ہے وہاں پہنچائی گئی ہے لیکن وہاں پرماننٹلی رہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمیں جب ڈاکٹر جہاں جائے گا تو اس کو رکنے کی بھی جگہ چاہیے اس کی ویوستہ بھی ہونی چاہیے تو اس سے ریلیٹڈ بھی کیسے ہم بنا انوارمنٹ میں کیسے جل ہو جائے اس کی بھی ایک ویوستہ جو ہے ہم نے جس طرح سے ہم کشمیر جانا جاتا ہے آؤ بھگت کے لیے ہم تو ویسے ہی بہت مشہور ہیں تو اسی طرح سے بس اس کو بنا کے رکھیں اور اتنا سوچئے کہ ہر ایک جو شٹیکھولڈر ہے کی بھئی دوسرے بھی اس سے زلہ صاحبہ کی سب سے مہتپور دھروہر کو بچانے کے لیے زلہ پرشاہ صاحبہ لگاتار کام کر رہا ہے زلہ کے پہاڑی علاقے کے نڈ بلوک میں موہرگڑ کے اتحاسق قلعے کی اب کائیہ ہی پلٹ گئی ہے کہ اب پریٹکو کو آکرشت کرے گی وہی زلہ آیوکت عبیش شیخ شرمہ نے وراثت کا پنردوار پریوجنا کے تحت چل رہے کاریوں کے سمکشہ کرنے کے لیے موہرگڑ وراثت استحل کا دورہ کیا آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ جہاں تک قلعے کا سوال ہے تو اس قلعے کیلئے خاص کر کے میں نے ڈی سی صاحب کو موارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آتے ہی پہلے موہرگڑ کو چونا اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میڈم انورادہ جی جہاں ہماری تو انہوں نے ان کے سمجھ جہاں اس موہرگڑ گاؤں کو ٹورسٹ بیلج کا درجہ بھی ملا ہے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے تو اس کے بعد جب ہماری خوشکت مزدی جی تھی کہ ہمارے ڈی سی ابھی شیخ شرمہ جی آئے انہوں نے آتے ہی موہرگڑ میں آکے جہاں ایک پبلک دروار کیا ورلڈ نو ٹوائی کو دیکھے موقع پر گورنمنٹ میڈیکل کالج جمہو کی جانب سے ایک بیداری پروگرام کے نقاط کیا گیا اس موقع پر مقررین نے تمباکو کے مزر اثرات اور نوجوانوں کو اسے لانت سے دور رکھنے کے بارے میں آگاہی کی طلبہ نے ایک ایکٹ کے ذریعے ضروری معلومات فراہم کی تاکہ عوام کو ایسے عادت سے دور رکھا جا سکے طلبہ نے نیوز اٹین جیکیلے سے بات کرتے ہوئے اپنی باتوں کا اظہار کیا راج سبا کی ارکٹ غلام علی کھٹانا نے اکنور حادثے میں زخمیوں کی عادت کیلئے گورنمن میڈیکل کالیج کا دورہ کیا انہوں نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے اس واقعے کو افسوس نہ قرار دیا جس میں بائیس قیمتی جانے ضائع ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہیں ہونے چاہیے اور ہر سطح پر مناسب نگرانی کی ضرورت ہے نیوز اٹین جیکیلے سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشٹر جمہو سچین کمان نے کہا کہ جمہو میں کاؤنٹنگ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مختلف متعلقہ محکموں جیسے پولیس ٹریفک دیگر متعلقہ محکموں کو جمہو ریاسی لوگ سبا سیٹ کے لیے جمہو میں بنائے گئے دو گنتی مراکز پولی ٹیکنک کالیج اور ایم ایم کالیج میں گنتی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے پہلے ہی ہدایت دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی کو یقینی بنانے کے لیے پندرہ سو بلاسپین تینات کے جائیں گے انہوں نے کہا کہ سیاسے جماعتوں اور عام لوگوں کے لیے گنتی کے دنوں میں کچھ پابندی آئیت کے جائیں گی اور انہیں ان پر عمل کرنے کا مشورہ دیا کہا ہے جمہو میں بھی جو ہے کاؤنٹنگ سینٹر بنایا گیا ہے پولی ٹیکنک کالیج اور ایم ایم کالیج پہ بات کریں گے کیا کچھ ارنجمنٹ اس کے لیے پرشاستر نے کیے ہے سچین کمار ویشی ڈیپٹی کمیشنر جمہو ہمارسطر موجود ہیں سر کیا کچھ ارنجمنٹ اس کے لیے رہیں گے کاؤنٹنگ ڈیک لیے سب سے پہلا ہے کہ کاؤنٹنگ میں جو کاؤنٹنگ کے لیے تیاریاں ہیں تو کاؤنٹنگ کے لیے ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں چاہے وہ ٹریننگ سٹاف کی ہو چاہے وہ جو اندر ہمیں لوجسٹکس کا ارنجمنٹ ہوتا ہے جو بھی تیاریاں ہوتی ہوں ساری تیاریاں کر لی گئی ہیں اور باب ڈوائر کا چاہے مشٹ لگنا ہو یا پھر وہاں اور بھی جو بیوستہیں ہوتی ہیں آئی ڈی کارڈ بنوانا ہو سارا کچھ کر دیا گیا ہے دوسرا ہوتا ہے کاؤنٹنگ کے باہر جو سیکیورٹی کا دیکھا جائے جب کاؤنٹنگ حال کے باہر جو سیکیورٹی کا ارنجمنٹ ٹرائفک کا ارنجمنٹ تو اس کے لیے بھی ایڈوائزری وغیرہ ٹرائفک پولیس جاری کر دیا ان کو بتا دیا گیا ہے کاؤن کاؤن سے اس دن پارکنگ استحل یوز کی جائیں گے تو اس کے حساب سے ان کے ایڈوائزری رہے گی آرڈر میں کر دوں گا کہ کاؤن کاؤن سے ڈیزیگنیٹڈ پلیسز کس کے لیے ڈیزیگنیٹ ہوں گے کس پارکنگ کے لیے تو یہ ساری چیزیں موٹے موٹے طور پر کر لی گئی ہیں اور اہی بات کس طرح کی جو رولز ویڈیوشنس جو جو ایمپلیکٹ کیے جائیں گے اس کو کس طرح سے پالن کرنا ہے ان کو اور اس دن کیا کچھ پرتیبن بھی رہیں گے جنہیں پرتیبن تو کچھ بھی نہیں رہے گا جو راجنیتک پارٹیاں ہیں پس ان سے میں آگرہ کرنا چاہوں گا بولیٹین میں ابھی فلحال اتنا ہی آدھا